نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائیف میں ہوں دیپک دوبھال دیش کی انچاس ہستیوں نے پردان منتری نریندر مودی کو چٹھی لکھی ہے چٹھی میں موب لنچنگ دلت اور مسلموں کے اخلاف حنصہ پر چنتہ ظاہر کی گئی ہے چٹھی میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے لنچنگ کی نندہ کی تھی لیکن دوشیوں پر کیا کاروائی ہوئی جے شریڈام کے نعرے سے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے پردان منتری کو خط لکھنے والوں میں انراک کشیپ رام چندگوہ منی رتنم سمیت کئی بڑے نام شامل ہیں شام بنے گل بھی ہیں پردان منتری مودی کو چٹھی میں لکھا گیا ہے کہ دیش میں اس احمتی کو کچھلا نہیں جائے اس معاملے میں سرکار نے سنصد میں جواب دیا ہے موب لنچنگ کے مددے پر سنصد میں گری راج منتری جی کشن ڈرڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیش میں ایسی گھٹناوں میں کم ہی آئی ہے یہ کسی دھرم وشیش یا پارٹی کا معاملہ نہیں ہے تو انچاس سیلیبرٹیز کی یہ چٹھی ہے جس میں ابھی نیتہ ڈریکٹرز لیکھا گائے کئی شامل ہیں اس میں اور اس میں کہا گیا ہے کہ سرکار جو ہے دیش میں موب لنچنگ کے گھٹناوں پر کاروائی کیوں نہیں کہی گئی بی جے پی نیتہ نلین کولی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اپراد کا سامپردائی کرن کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ چٹھی بازی کے لیے مشہور ہیں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو بود ہو عیسائی ہو کسی بھی دھرم کا ہو یادی کچھ گلت کام اس پر ہوتا ہے تو کانونی پرکریہ اس پر لاغو ہوگی اس پر ایکشن ہوگا اور بھاچپا کی سرکاریں ہمیشہ کرتی ہیں پر ایسا یہ لوگ کیوں مانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ایسا نہیں کرتی ہیں سرکار ان کی ہے جنہوں نے ووٹ سرکار کے لیے کیا سرکار ان کی بھی تو ہے جنہوں نے سرکار کے لیے ووٹ نہیں کیا مودی جی کہتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے کرائیم کا یا کوئی گلت کام کا سامپردائی کرن کرنا بند کر دے یادی ایک دھرم کا ویکتی ان کو لگتا ہے اس پر کوچھوا تو ترند ایک چٹھی لکھ دینا دوسرے دھرم کا ہو تو چپ بیٹ جانا یہ کرنا اچیت نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک گلت سوچ بھیلتی ہے تو اس چٹھی پر اب راجریتی شروع ہو گئی ہے الگ الگ ریاکشنز میں لگاتار مل رہے ہیں اور اس مسئلے پر زیادہ بات چیت کے لیے اس پکت ہمارے ساتھ تین بہت خاص مہمان موجود ہیں اس پکت ہمارے ساتھ جود رہی ہیں کونی کا صدانن لال جو کے ابنیتری ہے جاننمانی کونی کا سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہے گجیندر چوہان صاحب جو کی پور چیئرمنہ ایف ٹی آئے کے جاننمانے ابنیتہ بھی ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہے شیکھر آپ کا بھی کونیکہ میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا ہوا جو ان انچان سیلیبرٹیز کو چٹھی لکھنے پر مجبور ہونا پڑا دیش کے پردھان منطری کو دیکھیں میں سب سے پہلی بات تو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب تو ہمیں دکھی رہا ہے جو ہو رہا ہے سڑکوں پہ جیشری رام پارلیمنٹ میں جیشری رام جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا تو ایک انٹالرنس کا محول کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ڈر کیسا ہمیں کونی کا اس سے ڈر کیسا جیشری رام کے اگر نارے کہیں لگ رہے ہیں یہ تو ہماری پرمپرہ کا حصہ رہا ہے پہلے سے اس سے ڈر کیسا نہیں لیکن آپ مجھے بتائی دی پل جی کہ یہ پارلیمنٹ میں کبھی آپ جیشری رام سنا تھا یا اس طرح سے موب چلاتے چلاتے جاتی ہے روڈز پہ اور جیشری رام چلا رہے ہیں یا کسی کو مار رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جیشری رام بولیے کبھی دیکھا کونی کا آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں جیشری رام اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بی جے پی اور باقی لوگ کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے اس طرح کا نارہ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مہم یہ پارلیمنٹ میں اٹھنے والے ناروں پر ان کو روش ہے یا سڑکوں پر جو جیشری رام کے نام کا درپیوگ ان کا کہنا ہے وہ اس پر ان کا روش ہے جو چھتھی کی بات ہم کر رہے ہیں جو موب لنچنگ کے بارے میں ہیں کہ آپ ایک انسان کو پکڑ کے اس کو بولے کہ جیشری رام بولے تو میں ماروں گا یہ اچھی پتھا یا اچھا چلن نہیں ہے اور اس چلن کو روکنا ضروری ہے جو انہوں نے چھتھی میں لکھا ہے میں ان سے واقف رکھتی ہوں لیکن کونی کا پھر ایک لوجک یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پشیم منگال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر اگر کوئی جیشری رام کا نارہ لگاتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کو دھمکائے جاتا ہے ایک تصویر وہ بھی تو ہے کونی کا اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا بلکل وہ اس کا دوسرا پکش یہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ دیکھیں کہ یہ جب کون سے انسان ہے جو اپنے ریلیجن کو یا اپنے کسٹمز کو جب آگے چلا چلا کر لوگوں کو تک پہنچانی کوشش کرتے ہیں جب ان کو ڈر پیدا ہوتا ہے وہ ڈر کیوں پیدا ہوتا ہے بیکن آس پاس وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا ٹیرر ہے کس طرح کا محول بنایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کافی سالوں کا ڈر ہوگا جو اب باہر نکل کے آ رہا ہے لیکن اس کا جو اس ڈر کو جو وہ لوگ اس طرح سے باہر نکال رہے ہیں اس سے نقصان ہی ہونے والا ہے سوسائیٹی میں کس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے گجیندری جی گجیندری جی ڈر لگتا ہے جیشری رام کے ناروں سے دیکھیں بڑی ہنسیہ آتی ہے مجھے کچھ لوگوں کے سٹیٹمنٹ سے جب بھگوان شری رام کے نام سے در لگتا ہے جب بھگوان شری رام میں آئے تھے وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے کچھ نہیں بول رہے تھے اور در کے بعد ابھی جیشری رام بولنے لگے ہیں آل رائٹ آل رائٹ گجیندری جی کچھ کہنا چاہ رہے بھگوان شری رام جب اس دنیا میں آئے تھے تب کوئی دھرم نام کی چیز اس دھرتی پہ نہیں تھی اور اگر کچھ لوگوں نے انہیں بھگوان مانا ہے ایک ورگ نے انہیں بھگوان مانا ہے تو جیشری رام کہنے میں کوئی برا ہی نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں جیشری رام اور میں کہتا ہوں سب کو کہنا چاہیے رام تو سب دھرموں کی ہیں کیونکہ رام جب اوتاریت ہوئے تھے تب کوئی دھرم تھا ہی نہیں اس دھرتی پہ گجیندری جی ایسی کئی گھٹنا ہے کچھ وقت میں سامنے آئی ہیں جس میں ایک بھیڑ آتی ہے وہ ایک نارے کو لگانے کے لیے کہتی ہے کہ اس نارے کو آپ لگائیے ورنہ آپ کو پیٹ دیا جاگا اور پیٹا جاتا ہے یہ بھی گھٹنا ہے سامنے ہیں میں اس کے آگے جا رہا ہوں یہ ہے اپراد کی بات اپراد کسی بھی فارم میں غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے وہ کسی بھی دھرم کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی کرتا ہے اس کے بارے میں ماننے پردھان منتری جی ماننے گرہ منتری جی پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں کہ یہ سب غلط ہے اگر کوئی اس کا درپیو کرتا ہے کسی پہ اپرادک فارم میں تو وہ غلط ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اپراد اپراد ہے لیکن میں نے وہ پتر پڑھا ہے آج جو پردھان منتری جی کو لکھا گیا ہے اس میں وشیش طور پر ماننیلٹی کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے کہا پنگال میں کچھ اپراد ہوتا ہے کیرالہ میں کچھ اپراد ہوتا ہے تب لوگ یہ چٹھی نہیں لکھتے ہیں یہ جو وامپنتی ویچاردھارہ کے لوگ ہیں اس کے ساتھ اپرادک کرن جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ غلط ہے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کسی سے زبردستی کوئی نعارہ نہیں بلوانا چاہیے لیکن selective راجنیتی نہیں کرنے چاہیے selective approach کا بابرہ پر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے all right sir میں آؤں گا آپ کے پاس شیکھر سمن بھی ہمارے ساتھ ہیں شیکھر لیکن state subject ہے law and order اگر law and order کی problem ہے تو اس پہ پردھان منتری کا کیا لینا دینا انہوں نے اس کی نندہ کی جا چکی اور کئی بار سرکاریں کہے چکی یہ کہ state کا subject ہے law and order state اپنے یہاں کانون بنائیں اس میں پردھان منتری کو سمبودت کرنے کیا ضرورت تھی یہ subject ہم سب کا ہے نہ صرف مکھے منتری کا ہے پردھان منتری ہم سب کا ہے آپ کا ہے جو لوگ سن رہے ہیں جو لوگ اس سماج میں رہتے ہیں دیش میں رہتے ہیں سب کا دائتو ہے سب کی ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی غلط نہیں کہ اگر چٹھی لکھی گئی ہے کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں تو لکھ دیا انہوں نے اس میں کوئی غلط تو لکھا نہیں حالانکہ یہ مانن کے چلنا چاہیے کہ پردھان منتری تھوڑی ایسے ہیں کہ جو ان باتوں سے آنے بھگئے ہیں ان کو بھی معلوم ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس معاملے میں گریہ منتری پردھان منتری اور جتنے سارے منتری سب مل کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ اب ایک چندہ جنک بشے بن چکا ہے یہ جو انٹالرنس کا محول جو ابرا ہے جو بھیڑ ہنسا ہے جو موب لنچنگ ہے جو زبردستی جس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ کہو نہیں تو مات دیں گے وہ سراسر غلط ہے رام ہم سب کے ہیں رام سمانینیہ ہیں رام بھگوان ہیں سب کے ہیں لیکن جو نہیں کہنا چاہتا اس کو چھوڑ دو یار اس کو نہیں کہنا ہے زبردستی کسی لیکن شکھر ایک لوجیک یہ بھی دیا جا رہا ہے اور خود ڈی جی پی اتر پردیش نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر گھٹناوں میں جس میں شریڈام کا نام جوڑا گیا وہ بعد میں فیک پائی گئی ایسی بھی گھٹنایں ہیں تو کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایجنڈا چلا کر اس طرح کے باتوں کو سامنے رکھا جا رہا ہو بلکل بلکل رکھا جا رہا ہوگا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ہر طرح کی چیز ہو رہی ہے جھوٹے لوگ ہیں سچے لوگ ہیں سماج میں سب چیز کا اپرادی کرن ہو رہا ہے راجنیتی کرن ہو رہا ہے محول تھوڑا پشاکت ہو گیا مجھے ایسا لگے تمام چیزیں پہلے تو سننے میں نہیں آتی تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے پہلے بھی ہم ٹیلی ویشن دیکھتے تھے خبریں آتی تھی اخبار پڑھتے تھے سرکیاں پڑھتے تھے اس طرح کا محول کیوں پائدہ ہو گیا ہے کون ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ چنتہ کا وشہ ہے اور ضروری ہے اپنے ساماجی زمیداریوں کو سمجھنا اپنے ویکٹگت زمیداریوں کو سمجھ کے آگے بڑھنا اور ہر کوئی ہر وشہ پر ہر وقت بولے یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ مطلب سب کو اپنی زمیداریوں کا ایسا سب کو معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط اور پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ کفدھارنا ہے کیونکہ آپ مسئلے کو کس دشا سے دیکھ رہے ہیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں کون سے آنگل سے دے رہے ہیں اس پر نربر کرتا ہے تو صحیح غلط صحیح غلط کرتے ہی کرتے ہی ہم ایک دوسروں کو سب کو مار ڈالیں گے ہنسا کا محول ہے وہ ختم ہونا چاہیے کونی کا بی جی پی ایک اور جو جو ترک دے رہی ہے وہ دے رہے کی 1984 میں جو سکھ دنگے ہوئے نرسنگھار ہوا اس پر کوئی چٹھی نہیں آئی جب کشمیری پنڈیتوں کو وہاں سے بھگایا گیا اس پر کوئی چٹھی نہیں آئی پھر یہ جب سے پردان منتری نریندر مودی آئی ہیں تب سے یہ چٹھیوں کی اوارڈ وابسی کی بہنچھار کیوں دیکھئے سب سے پہلے بار جب ہیکسہ ہوئی تب سوشل میڈیا نہیں تھا لوگ اتنے جاگر نہیں تھے اتنے جاگروپ نہیں تھے اور لوگ کے پاس آواز نہیں تھی اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے اور ڈیجیٹل میڈیا ڈیجیٹل پلاتفارم کے ذریعے لوگ ابھی اجاغر ہو گئے ہیں اور اب لوگوں نے اپنا فیڈم او سپیچ بھی سمجھنا شروع کیا ہے تو that is why they're writing اور اس پر محول دیشنلی غلق تھا اگر وہ غلق تھا تو آپ کہیں گے میری شرٹ میری سپید شرٹ پہ زیادہ سپید ہے یا کم سپید یہ تھوڑی ہے کہ پہلے غلط ہونا تھا اب نہیں ہونا چاہیے لیکن کونکا ابھی گرہ راجی منتری آج انہوں نے راجی صبح میں ایک جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 2014 کے بعد سے سامردائی گھنسا کی گھٹناوں میں کمی آئی ہے 2013 میں 823 ایسی گھٹنا ہوئی سامردائی گھٹا ہیں اور 2018 میں یہ گھٹ کر 708 ہو گئی ہیں تو سرکار کے اینڈ پر تو یہ کمی دکھائی دے رہی ہے ڈیٹا میں دیپک جی ہم لوگ کمیونیل رائٹ کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں سپیسیفک انسانس جہاں پہ سپیسیفک پاکٹ ساٹارگیت آف پیپل آف دیفرین کمیونیٹی بات آئی اگری کہ جب سے بی جی پی آئی ہے تو کمیونیل رائٹ کمیونیل رائٹ نہیں ہوں گے and they have not been maybe then other people can say کہ بی جی پی جب سکتا میں نہیں تب وہ ہی کر رہا ہاتے تھے کمیونیل رائٹ ایسا بھی لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن دیش کا منیپور کے بعد ہندی ہارٹ لینڈ میں دیش کا پہلا ایسا راج ہے اتر پردیش جہاں پر بی جی پی کے سرکار ہے اور وہاں کے ویدی بھاگ ہے اس نے سفارشیں کی ہیں انٹی موب لنچنگ قانون بنانے کی تو یو پی میں بی جی پی سرکار ہے اور وہ سرکار آگے بڑھ رہی ہے پہلی ایسی سرکار منیپور کے بعد جو انٹی موب لنچنگ قانون لا رہی ہے اس کا بھی تو اپریسیشن کرنا چاہیے کہیں اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن ہم ایک اچھا کام کر کے باقی دس بورے کام کو ہم نظرانداز کر دے وہ نہیں ہو سکتا باقی بورے چیزیں جو ہو رہی ہیں ہم نظرانداز نہیں کر سکتے اور اس لیٹر میں انہوں نے موب لنچنگ کے بارے میں نہیں فیڈیم آف سپیچ کے بارے میں کہا انہوں نے کہا کہ آمدھ آلسو سکوکن آمدھ 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 دیٹا بٹ بٹ پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے جس دیش میں جو کمیونٹی جو سب سے مجورٹی میں ہے وہ اپنے ہی خلاف ایک لئے لکھ رہی ہے ٹھیک ہے گنجین دے آپ کا реакشن سا گنجین اگر پاکستان میں وہ ہوتے اور وہ مجورٹی کمیونٹی کبھی آپ نے کمیونٹی کو بچاؤ کے لئے لکھتی یا اس کے خلاف لکھتی کچھ لوگ جنہیں بہت سیلیکٹیو اپروچ لیتے ہیں اپنا ایک اجنڈا بنا کے چلتے ہیں جن لوگوں نے یہ چٹھی لکھی ہے بھائی آپ ان کے نام چیک کیجئے ان میں سے کچھ کامن نام آپ کو ملیں گے جو دو آزار چودہ میں جنہوں نے چٹھی لکھی تھی کہ دیش کا پردھان منتری نارندر موڈی جی نہیں بننے چاہیے چٹھی لکھی تھی وہ کچھ کامن نام ہے اس میں ابھی بھی دو آزار انیس میں بھی ایک پتر ایسا ہی جاری کیا گیا تھا ان کا اپنا ایک اجنڈا ہے لیکن کیا ہے دیش کی جنت آج بردھان منتری نارندر موڈی جی کے ساتھ ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے اتنی ساری سی جیت کر آئے ہیں یہ ہندو بھی موب لینچنگ کا شکار ہوئے ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں چٹی میں کٹیگوری مسلم دلیت اور دوسرے سمودائے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں کیا ہم ان کو بھول جائیں جو ہندو سمودائے ہندو کمیونیٹی کے لوگ موب لینچنگ شکار ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ سار وقت اتنا ہی تا کونی کا صدر نلال آپ بہت شکریہ گجین جی آپ شکریہ شکریہ آپ بہت شکریہ